ناظرین صدای لائیورین ٹی وی میں خوش آمدید میں ہوں آپ کو ہاؤس محمد اشرف شکوری آج کیس سیشن میں ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر راشد محمود صاحب ملک کے بڑے مایاناز سائیکالوجسٹ ہیں اور ان کے ساتھ ہم سید سلیم ابباز زیدی صاحب تشریف فرمایا ہے جو پنجابی انیورسٹی مین لائیورین میں ڈیپٹی چیف لائیورین ہیں اور ریفرنس ایکشن کے انچارج ہیں ڈاکٹر صاحب سے میرا سوال ہے ڈاکٹر صاحب کیا ڈگری زیانت ماپنے کا کوئی پیمانہ ہے کیونکہ ہمارے ہاں ڈگری کو اہمیت دی جاتی ہے زیانت کو اہمیت نہیں دی جاتی ہمارے ادارے دھڑا دھڑ دھڑ دیگریان دیے جا رہے ہیں اور وہ لوگ جو ڈگریان لے کے جب مارکیٹ میں جاتی ہیں تو وہاں پہ جا کے ان کی ڈیمانڈز پہ ان کی اداروں کی ریکوائرمنٹس پہ پورا نہیں اترتے تو وہاں سے پھر پرابلمز شروع ہوتے ہیں اداروں کی بدنامی بھی ہوتی ہے تو اس حوالے سے آپ کیا سیجیسٹ کریں گے سب سے پہلے تو یہ کہ کوئی بھی ڈگری زہانت کے ماپنے کا کوئی ذریعہ نہیں اور اگلی کامیاب زندگی میں ڈگری بہت اہم کردار ادا نہیں کرتی جیسے شاک صاحب کہا کرتے تھے کہ ڈگریز جو ہیں سیٹیفکیٹ ہیں یہ تو آپ کی تعلیم کی رسیدیں ہیں اصل چیز ہے آپ نے ریسرچ کتنی کی آپ نے سیکھا کتنی اور ڈگری کو ہی سارا کچھ مان کے پر نمبر گیمز میں پڑھ کے آج ہم بے شمار مشکلات کا شکار ہیں ہمارے مختلف اداروں سے نکلے ہوئے سٹوڈنٹ آگے جب پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں تو وہ جابلیس اسی لیے ہیں کہ جو جاب کی ڈیمانڈ ہیں وہ اس پہ پورا اتر نہیں رہے وہ صرف اس کرائیٹیریہ پہ پورا اتر رہے ہیں کہ جاب کس لیبل کی ہونی چاہیے اب ایک ماسٹر ڈگری کی جاب ہے وہ اس کرائیٹیریہ پہ پورے اترتے ہوئے سلیکٹ نہیں ہو پاتے کہ وہ اس کے کرنے کے آقل نہیں ہیں ہمارے ہاں ڈگری اور نمبر گیمز میں پڑھ کے ان کو سیکھنے کا جو مرحلہ ہے نا وہ بند ہو کیا ہوئے کیونکہ یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے کہا یہ جاتا ہے کہ ہم لوگ اچھے نظر آنا چاہتے ہیں اچھے بننا نہیں چاہتے اور ایک اور خوبصورت ایک دوست نے بات کی کچھ دن پہلے ہو کہتا ہے ہم ہمیشہ یہ کیوں کہتے ہیں کہ ایمان پہ خاتمہ ہو ہمارا ہم ایمان پہ جینا کیوں نہیں چاہتے اور یہ بات وہی ہے کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ صرف پڑھ رہے ہیں سیکھ نہیں رہے کوئی کسی بھی فیلڈ میں پڑھ رہے لیکن وہ کیا ہے کہ وہ پڑھ رہے کیونکہ وہ سیکھ نہیں رہا اور پریکٹیکل لائف میں پڑھا ہوا کام نہیں آنا سیکھا ہوا کام آنا ہے اور جب اس کو وہی چیزیں پریکٹیکلی پرفارم کرنی پڑھتی ہیں وہ ان میں بہت پیچھے ہے اور نمبرز میں دیکھا جائے تو وہ بہت آگے ہوتا ہے اس لئے باوجود وہ ایک اچھی ڈگری کے ایک اچھی جوب لینے میں ناکام رہتا ہے تو ہمیں ہی اپنا مائنڈ سیٹ بدلنا ہے کہ ہمیں پڑھائی نوکری کے لیے نہیں کچھ سیکھنے کے لیے کرنی ہے پھر یقینی طور پر وہ ڈگری بھی ہمارے بہت کام ہے سیدی صاحب آپ بتائیں کہ اس ایشو کو حال کرنے کے حوالے سے ہمارے جو ادارے ہیں یا جو ہمارے سکول ہیں ان کا کیا رول بنتا ہے ان کو کیا کرنا چاہیے سر بہت خوبصورت سوال ہے آپ کا اور امپلائیابلیٹی سکلز کی بات ہے اصل کے اندر کہ ہم جو وہاں پڑھ رہے ہیں وہ تھیوری پڑھ رہے ہیں تھیوریٹیکل جو اینا چیزیں زیادہ ڈسکس ہو رہی ہیں بچہ اس قابل نہیں ہو رہا کہ وہ جو مارکیٹ کی پریکٹیکل ڈیمارڈز ہیں ان کو پورا کر سکے جب ہم جاب مارکیٹ کی طرف دیکھتے ہیں اس کی اس قدر ڈیمارڈز ہیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک سکلفل بندہ ہو ایک ایکسپرٹ ہو جس کو پریکٹیکل چیزیں آتی ہوں یعنی ہمارا جو پریکٹیکل ایسپیکٹ ہے وہ بہت کمزور ہے ہمیں سوٹوئر بھی زبانی بنانا آتا ہے پریکٹیکل ہی ہمیں نہیں آتا ہمیں کچھ سوٹوئرز کو چند دن کی ٹریننگ دے دی جاتی ہے حالانکہ اس کے اوپر بعض اوقات انسان کو دو مہینے چھ مہینے سال کام کرتے تو ایکسپرٹ بنتا ہے ڈرائیونگ سے مثال لے لیں کہ ہمیں سائیکل شاید موٹسائیکل گاڑی ایک دن میں چلانی آ جائے لیکن اس میں ایکسپرٹ بنتے بنتے ہمیں نہ ٹائم لگتا ہے وہ جو ایکسپرٹ جو مارکیٹ کو ایکسپرٹ چاہیے اس وجہ سے وہ ایک خالی جب ڈگری لے کے نکلتا ہے تو اس کو کہیں نہیں ملتی اور اس ڈگری کی ورث یہ ہوتی ہے بعض اوقات میں دیکھتا ہوں کہ ایک ایمفل بندہ دس ہزار پر جواب کر رہا ہے پندرہ ہزار پر اپنی ساری صلاحیتوں کو چھان برے کے بھاؤ بیچ رہا ہے لیکن وہی بچہ یا وہی سکول جس نے اپنے سٹورنٹ کے اوپر محنت کی ہے اس کا جو بچہ ہے وہ مارکیٹ کے اندر اچھی سے اچھی جواب لے رہا جا کے کیونکہ اس نے اس کو جواب مارکیٹ کے مطابق تیار کیا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو انشارٹ کریں کہ جو ہے نا تھیوری اور پریکٹیکل کا بڑا جو ہے نا فرق ہے پریکٹیکل اپلیکیشن ہونی چاہیے پریکٹیکل چیزیں آنی چاہیے لوگوں کو تھیوری بہت کم ہوتی ہے زندگی کے اندر تھیوری بہت بنیادی کردار ادا کرتی ہے لیکن یہ ایسے ہی ہے کہ بس اس کی پریکٹیکل فاؤنڈیشنز کو مضبوط کر دے اصل چیز پریکٹیکل ہے ہمیں پریکٹیکل ایشوز کی طرف آنا چاہیے اس میں کتا ہی کہاں پہ ہو رہی ہے ٹیچرز کی طرف سے ہو رہی ہے پیرنٹس کی طرف سے ہو رہی ہے کہیں پہ کوئی خلا ہے جو ویکیوم ہے جو یہ سارے پرابلمز کی بنیاد ہے بہت اچھی بات کیا اپنے اصل میں اگر اس کو کلیریفائی کرنے کی طرف ہمیں آنا ہے تو یہ کسی ایک کا قصور نہیں ہے والدین ہم لوگ سبی اس میں شامل ہیں لیکن میرے خیال میں اس کا جو سب سے بڑا فیکٹر ہے نا وہ ہمارا نظام تعلیم ہے کہ ہمارے ہاں نظام تعلیم کو ڈیزائن اس طرح کا کر دیا گیا ہے کہ آپ کا ایک جو پریکٹیکلی سیکھنے والا بچہ ہے نا میرا خیال ہے کہ وہ نمبر گیم میں بہت پیچھے رہ جائے گا اور یہی وجہ ہے کہ آپ ایک بچے کو اگر نمبر گیم سے ہٹ کے تیار کریں گے تو وہ ڈگری نہیں لے پائے گا آگے جوب کا پوسیبیلٹی ختم ہو جائے گی ہمیں اپنے کچھ نظام کو ایسا ریفائن کر لینا ہے میں مثال دوں گا میٹریک کی ہمارا میٹریک پاس بچہ اگر وہ بڑے اچھے کیلیپر پر آ جاتا ہے تو آپ کو میڈیکل میں جانے کے لیے دوبارہ اس کا اگزام کیوں لینا پڑتا ہے آپ کو آگے اس کے ایڈمیشن کے لیے تو وہ آپ اس کا مطلب ہے بورڈ پر آپ کا اعتماد ہی نہیں ہے کہ اس نے ٹھیک نمبر لی ہے وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ پھر آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ اس فیلڈ کے لیے کیپیبل ہے تو لہٰذا آپ کو اپنے تھوڑا نظام میں تعلیم کو اگزام کے نظام کو تھوڑا ریوائز کرنا پڑے گا کہ لوگ شروع سے ہی اس کیلیپر پر تیار ہو گئے ہیں کہ انہیں پڑھائی کے ساتھ ساتھ پریکٹیکلی جو ہے نا وہ پرفارمنس ہونی جی ہمارے ہر چیز برائے نام ہے میٹرگ میں تو اب پریکٹیکل کو ٹوٹلی اپسلیٹ کر دیا گیا ہے کہ آپ کا سارا کچھ ہی ریٹرن میں ہی ہو جائے گا اور اسی طرح باقی فیلڈ میں بھی ہے سلیم صاحب نے جیسے بہت اچھی بات کی کہ جو بھی کسی بھی فیلڈ کے لوگ ہیں ان کو پریکٹیکل کی طرف صرف ایک خانہ پوری کے لیے لائے چاہتے ہیں جبکہ زیادہ فوکس پریکٹیکل پہ ہونا چاہیے اور یہ تب ہوگا جب اس کی کوئی ویلیو یا قیمت اگزام میں آئے گی جیسے ہمارے ہاں نائن ٹینٹ میں انگلیس سکھاتے ہوئے انگلیس کے اگر آپ بک دیکھیں تو ایکسرسائز میں انہوں نے پچھلے چار سالوں سے ایک چیز ایڈ کی ہے فنیٹک اینڈ فنالوجی ہم لوگوں نے سروے کیا گورنمنٹ سکولز میں تو وہ ٹیچر یہ کہہ کہ اس کو چھڑوا دیتے ہیں کہ یہ اگزام میں سے ریلیٹڈ نہیں ہے اب وہ فنیٹک اینڈ فنالوجی انگلیس کو پڑھنے کا ہے کہ آپ کی آواز مخارج اور انگلیس کے جو پروننسیشن ہے وہ کس طرح سے اور ٹیچر چھڑوا کس لئے رہے ہیں کہ اس کے اگزام سے تعلق ہوئی نہیں مطلب یہ کہ ان کو انگلیس بولنے کا نہیں آنی چاہیے صرف وہ مائی سکول اور مائی ہوبی لکھنا آنا چاہیے جو لکھ کے انہوں نے پندرہ میں سے پندرہ نمبر لے لینا ہے ہمیں وہاں اگزام میں کچھ ایسا رکھنا ہے کہ انہیں پتا ہو کہ یہ فنیٹک اینڈ فنالوجی آتی ہے تو یہ بچہ پاس ہوگا تو ہمارے بچے بھی بہترین انگلیس بولنے کے قابل ہوگا تو سو ہمیں اپنے نظام تعلیم کو تھوڑا ریوائیو کرنا ہے تو آئی تینک سو کہ یہ جو فلاہ ہے یہ جو کمی ہے یہ پوری ہو سکتی ہے شکریہ صاحب آپ خود بھی ایکسپرٹ ہیں انہیں چیزوں کے اور ایک تجربہ رکھتے ہیں اس فیلڈ میں آپ کی اپنی رائے کیا ہے کہ ان چیزوں سے ہم کس طرح نفرد آزما ہو سکتے ہیں اس میں مین بات تو یہی ہے جو شروع میں ڈاکٹر صاحب نے کہی ہے کہ ہمارے ہاں جو نظام تعلیم ہے وہ زیانت ماپنے کا کوئی پیمانہ نہیں ہے وہ بیسکلی ہم یہاں پہ میموری کو ٹیسٹ کرتے ہیں رٹے کو ٹیسٹ کرتے ہیں کہ ان بسہ بچہ کتنا اچھا رٹہ لگا لیتا ہے اور اس کی میموری کتنی اچھی ہے ہمارے دور میں جب ہم نے محسس کیا تھا تو اس وقت سبجیکٹیو ہوتا تھا انوال سسٹم تھا سال کے بعد سال کے ان پر پیپر لیے جاتے تھے اور وہ سبجیکٹیو ہوتا تھا سارا کچھ اب وہ سمیسٹر سسٹم ہے اور اس کے اندر ابجیکٹیو ٹائپز زیادہ ہوتے ہیں ایم سی کیوز زیادہ ہوتے ہیں تو اس میں جس بچے نے زیادہ رٹہ لگایا ہوتا ہے اس کا بہت اچھا سی جی بیا ہوتا ہے اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو کلاس کا نالیک ترین سٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ گولڈ میڈلسٹ ہوتا ہے تو جب آپ اس طرح کر کے گولڈ میڈل دے کے رٹے کو پرموٹ کر کے آپ لوگوں کو بھیجیں گے آگے فیلڈ میں تو انہوں نے کریٹیوٹی کیا دکھانی ہے انویشن کیا دکھانی ہے تو کوئی ایسا میکنیزم ہونی چاہیے جس کے نتیجے میں ان کے اندر کی جو کریٹیوٹی ہے وہ کسی طرح سے باہر آئے ان کی انویشن باہر آئے کیا ہماری یورسٹیٹ ٹو مچ تو نہیں پڑھا رہی ہیں تیوریٹی کل ٹو مچ ہو گیا ہے بہت زیادہ مجھے تو لگتا پڑھائی کچھ نہیں رہی آپ کہتے پڑھا رہے ہیں مجھے لگتا پڑھائی کچھ نہیں رہی پڑھانا تو یہ نا پڑھانا تو ایک تربیت کا ایک مکمل پروسس ہے جس کے اندر زندگی کے عداب سکھا جاتے ہیں ہمارے ہاں تو وہ چیز ہے ہی نہیں آداب تو کہیں ہے ہی نہیں تو اس کو آپ کیسے بڑھانا کیسے کریں گے میں نے سوال کرنا میرا کام تھا آپ نے مجھے کر دیا صرف تعلیم کے اندر جو ایک کانسپٹ ہے آداب زندگی سکھانے کا اس کی طرف کیسے لگا جائے اس پورے سسٹم کو؟ بہت خوبصورت اور بہت ہی اللہ پائے کا سوال ہے جی اصل میں تعلیم کا اگر امام غزالی کی ڈیفینیشن دیکھی جائے نا تو انہوں نے تعلیم کی تعریف کی کہ وہ جو انسان کو اللہ سے جوڑ دے یا ملا دے اس کو علم کہتے ہیں ہمارے ہاں علم کی تعریف ہی بدل دے گی تو لہٰذا اگر آپ جو الیمنٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ تعلیم میں کس طرح سے لائے جائے تو اس کی ابتدا شروع سے ہوگی اور نظام تعلیم کے ساتھ ساتھ استاد سے ہوگی جو استاد صبح اپنا حاضری کا ریجسٹر کھولتے ہوئے بلند آواز میں بسم اللہ پڑھے گا طالب علم خود بخود پڑھنے لگیں گے استاد جب کسی بچے کے بڑا باپ جو اپلیکیشن دینے آیا ہوئے اس سے اپلیکیشن وصول کرنے کے لیے اپنی کرسی سے کھڑا ہوکے وہ اپلیکیشن پکڑ لے گا تو عداب وہاں سے شروع ہوں گے جب میرا استاد اپنی گریو کلم اٹھانے کے لیے خود نے جھکرا کہ سٹوڈنٹ اس کو پکڑا رہے ہیں وہ گھر بیٹھا ہوئے اور کسی کھڑے وطالب علم کا کلم گر گیا ہے اور وہ اٹھا کے اس کو پکڑا رہے ہیں عداب وہاں سے شروع ہوں گے تو یہ ہمیں اپنے استاد کی پہلے تربیت کرنی ہے کہ وہ یہ ریوائیول کیسے کر سکتا ہے ہمارے استاد نے سمجھ لیا ہے کہ تختہ سیاہ اور کتابیں یہ تعلیم کنوے کرنا ہے یہ تعلیم یا تدریس ہے جبکہ تدریس یہ نہیں ہے میرے استاد کا کرسی پہ بیٹھنا اس کا اپنی اینو کتار کے صاف کر کے لگانا اور گلاس میں پانی تین گھنٹوں میں پینا یہ بھی ساری تعلیم ہے ہم لا شوری طور پہ اپنے لباس سے لکھے اپنی آداد تک اپنے کسی نہ کسی منٹور کی کوپی کر رہے ہوتے ہیں تو یہ آداب جب زندگی میں آئیں گے تب جا کے تعلیم ایک مکمل تعلیم ہوگی ویسے بھی ہمارے بزرگوں نے ہمیں تو یہ بتایا ہے کہ تعلیم محنت سے نہیں عدب سے آتی ہے آج ہمارے لوگ ہمیں پڑھا رہے ہیں کہ تعلیم محنت سے آتی ہے میرا خیال ہے کہ محنت سے ٹونٹی پرسنٹ تعلیم ملتی ہے عدب سے باقی اسی پرسنٹ ملتی ہے تو اس لئے ویسے بھی اقبال نے کہا تھا عدب پہلا کرینا ہے محبت کے کرینوں میں تو یہ ہمیں اس طرف لوٹنا ہے پھر وہ تعلیم تربیت والی ہونی ہے تربیت کو تعلیم سے نکال دیں تو بیس فیصد رو رہ جاتی ہے تربیت شامل کریں تو پھر سو فیصد ہوتی ہے ابھی ہمارے تعلیم ناکام اسی وجہ سے ہیں کہ وہ تعلیم یافتہ تو ہیں لیکن تربیت یافتہ نہیں ہے تو یہ تربیت جب ہونے لگے گی تو میرا حال ہے ڈگری کے ساتھ ساتھ ان کو اچھی نوکری بھی پھلنے لگے گی لے زیادی صاحب وائنڈ آب کرتے ہیں آخری سوال ہے ایسے استاد کہاں سے ڈھونڈے جائیں جو ہمیں محبت کے کرینے سے کہیں میرا خیال ہے کہ جو ہے نا یہ اللہ کی نعمت میں سے ایک نعمت ہوتا ہے ہمیں زندگی کے اندر جو ہے نا اچھے استاد کا ملنا اور بڑے بڑے لوگوں سے جب انٹرویو کیا گیا یا ان کی بائیو گرافیز پڑھی گئیں تو ہمیں پتا چلا کہ ان کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی استاد تھا جیسے اقبال کے ہاں استاد کا تصور ہے جیسے مولانا روم کے ہاں استاد کا تصور ہے استاد اصل میں جو ہے نا وہ رول مارڈل ہوتا ہے جو ماں باپ کے بعد زندگی میں ایک انسان کی زندگی کے اندر آتا ہے جب انسان بچا چھوٹا ہوتا ہے سر تو وہ سب کچھ ماں باپ کو سمجھتا ہے رول مارڈل اس کا بادشاہ اس کا جو ہے نا تقریباً اس کا سب کچھ کہ یہی سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن جو تھوڑا سا وہ شعور کی بلندیوں تک پہنچتا ہے تو اس کے جو پہلے لائف کے اندر جو ایک اچھا انسان آتا ہے وہ ایک ٹیچر آتا ہے اب وہ ٹیچر جو ہے نا ماں باپ سے آگے بڑھ جاتا ہے بعض اوقات اگر وہ آئیڈیل ہے اور اور وہ اس سے بچے کی زندگی کے اندر جو ہے نا کوئی کردار ادا کرنے میں کامیام ہوئے تو وہ اس کا پوری زندگی کے لیے رول مارڈل بن گیا ہے اب وہ جو اس کی پوری زندگی کی جو سمجھ لیں چراغ سے چراغ جل پڑے گا اور یہ سوال جو ہے نا بڑا ہی مشکل ہے جب ہم کبھی کسی سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں آئیڈیل ٹیچر کتنے رہے ہیں تو عموماً جو ہم بتاتے ہیں وہ ایک دو یا تین ہوتے ہیں ویسے تو ہم سب سے ہی سیکھ رہے ہوتے ہیں ہر چیز سے ہی سیکھتے ہیں لیکن جو ہے جو رول مارڈل ہیں ان کی زندگی کے اندر بڑی اہمیت اور بڑی ضرورت ہے اور اسادزہ ایسے ملنا نعمت سے کم نہیں ہے جو ہمیں پوری زندگی کے لیے جو ہے بڑا کچھ دے جاتے ہیں اور انسان ان سے جو ہے نا ان کے فوٹ سٹیپس پہ چلتا ہوا آگے نکل جاتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں یہ اللہ کی ایک جو ہے نعمت ہے زبردستی آج کے دور میں تو کم از کم یہ ممکن نہیں ہے جو اپنے سوال پوچھا تھا کہ ہم خود سے کیسے چوائس کر سکتے ہیں ہم زیادہ آج ہمیں ادارے چوائس کرنے ہوتے ہیں کہ فلان یونیورسٹی میں ہمیں داخلہ لینا ہے فلان کالج میں داخلہ لینا ہے لیکن یہ اور دوسری ایک اور بات یہ ہے کہ بعض اوقات جو ہے نا ہنر کے حوالے سے اگر دیکھیں نا جتنے بھی ہنر کے استاد ہیں اس کے اندر جو ہے نا شاگرد کی محنت سامنے آتی ہے کہ شاگرد جتنا اپنا مقام بنانے میں کامیام ہو جاتا ہے نا استاد اتنا اس کو ہنر دے دیتا ہے لیکن اگر وہ جو ہے نا استاد کو کچھ نہیں دیتا تو بعض اوقات جو بڑے بڑے ہنر والے لوگ ہیں وہ اپنے سگے بیٹے کو بھی نہیں دیتے تھے وہ علم لیکن وہ اپنا علم اپنے اس شاگرد کو دے جاتے تھے جو باعدب ہوتا تھا باعدب باعنصیب بے عدب بے نصیب ہم نے خود بھی کچھ نہ کچھ اپنی اٹریکشن بنانی ہوتی ہے کھینچنی ہوتی ہے دوسرے کی طرف سے صرف یہ ہی نہیں کہ جو انا ساتذہ بڑے اچھے ہوں شاگرد بھی اچھا ہونا چاہیے تو میں تو یہ بات کروں گا اس کے اور باقی آپ اقل مند ہیں ایسے استاد کہاں سے ہی آئے ایسے استاد بلکل آ سکتے ہیں دوسرے ملکوں نے میں ایک چیز ریڈ کرنے کے لام میں سیدھی سب بات کر رہے تھے اور میں کئی سال پیچھے چلا گیا اور میں اپنی جتنی بھی پوری ایک سٹوڈنٹ لائف ہے میں اس کو انیلائز کر رہا تھا اور مجھے بڑی حیرت ہو رہی تھی کہ میں جب اپنے ٹیچر کو آئیڈلائز کرنے کے حوالے سے جب میں سوچ رہا تھا تو اگر میں مجھ سے کوئی پوچھے تو میرے خیال میں میرے جو سکول کے ٹیچر تھے میں ان میں سے وہ پوری مجھے ایک لائن نظر آتی ہے میں ان کو آئیڈلائز کرنا چاہوں گا ان جیسے پھر ٹیچر مجھے پھر کہیں زندگی میں نہیں ملے انہوں نے جو چیزیں سکھائیں میں مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ آج بھی ٹیچر ہیں ہمارے جو سکول کے وہ کہاں کہاں سے ان کے ساتھ تو رابطہ نہیں ہوا تھا وہ کہاں کہاں سے ہمارے نمبر ڈھونڈ کے ہمیں فون کریں گے حال چال پوچھیں گے اور ان پر ایک ہی بات کریں گے بیٹا بس ہمارا حال سال پوچھنا تھا کوئی کام نہیں کوئی غرض نہیں اتنے بے غرض ٹیچر جو ہیں وہ پھر دوبارہ نہیں ملے کبھی تو کیا ریزن ہے وہ نسل ختم ہو گئی ہے یا اب یہ صرف ملتے ہی سکول میں ہیں کالجوں میں یونیورسٹیوں میں نہیں پائے جاتے ہیں ایسے استاد بہت بہت پیاری بات کیجئے آپ نے پہلی چیز سے یہ ہے کہ دیکھیں وقت کچھ اس طرح کا بدلہ ہے کہ وہ جو وہ دور تھا نا وہ دور لیس ایکسپینڈیچر کا دور تھا اخراجات کم تھے کم میں گزارا ہوتا تھا تو اب کا جو دور ہے یہ بڑا نفسہ نفسی کا دور آکھ ہے اخراجات کی سپیڈ اتنی زیادہ ہو گیا ہے کہ میرا آج کا استاد دو تین کام نہ کرے تو وہ گھر کا نان نفقہ پورا نہیں کر سکتا نا تو سب سے پہلی ضرورت تو یہ ہے کہ آپ استاد کو دو چیزیں دیجئے مقام اور اکنومکلی فری مال جیسے فرانس ہے تو کچھ عرصہ پہلے فرانس میں ڈاکٹرز پائلٹس اور ایون آرمی آفیسرز نے ہڑتال کر دی کہ ہماری تنخواہیں وہاں کے ٹیچر کی تنخواہوں کے برابر کی جائیں اور کتنے دن یہ ہڑتال چلتی رہی آخر کار ادھر کی جو وزیراعظم ہے اس نے آکے اناؤنس کیا کہ میں کس طرح تم لوگوں کی تنخواہیں ٹیچر کی تنخواہوں کے برابر زیادہ کر سکتی ہوں کہ جن لوگوں نے تمہیں بنایا ہے میں تمہاری تنخواہیں ان کے برابر کر دوں تو آج بھی وہاں استاد کی تنخواہ ان تمام محکمانہ تنخواہوں سے زیادہ ہے تاکہ وہاں کا استاد اکنومیکل افیر کو کم از کم اپنے سر پہ سوار نہ ہونے دیں پہلی چیز دوسرا احترام میں وہ اس درجہ آگے لے کے کہ آج بھی آپ جپان میں جا کے یہ بتائیں کہ میں پاکستان میں استاد ہوں تب بھی وہ لوگ اٹھ کے اسی ٹائم کھڑے ہوکے آپ کو کم از کم تین جھک کے سلام کریں گے پھر بیٹھ کے آگے اپنا کام کرنے لگیں گے تو جن بھی قوموں کو ہم نے کامیاب پایا ہے ان میں یہ دو خوبیاں لازمی ہیں کہ استاد کا احترام اور پھر استاد کو اکنومیکلی فری کرنا آپ جن خوبصورت ٹیچرز کی بات کر رہے ہیں وہ گاؤں کے بھی ٹیچر ہوتے تھے لیکن ان کے گھر میں چاول، گندم اور کھانا اور باقی چیزیں فراہم کرنا فخر سمجھا جاتا تھا کہ ہم ان کو سلانہ چاول جی پنچا آتے ہیں ہم ان کو سلانہ گندم دیتے ہیں انہیں ہم نے وہ اکنومیکل فری رکھا تھا اور دوسرا احترام کا یہ عالم ہوتا تھا کہ ان کی سائیکل بھی اگر جاری ہو تو اس سے آگے کوئی سائیکل پہ بھی نہیں جائے کرتا تھا سائیکل کو پکٹنڈی سے اتار لیا جاتا تھا آج یہ دونوں چیزیں جو ہے نا بلکہ ہم استاد تو کیا ان کی چیزوں کو بھی سلام کرتے تھے استاد کی کرسی کوئی استعمال نہیں کر سکتا تھا استاد کا ریجسٹر کوئی کھول کے نہیں دیکھ سکتا تھا ایون استاد کی سائیکل اگر سکول کے باہر کھڑی اور اندر لانی ہے تو وہ چلا کے نہیں لائی جائے گی پیدل ساتھ میں چل کے لائی جائے گی احترام تھا اور اکنومیکل فری تھا وہ کہ ان کو وہ پتا ہوتا تھا کہ ساری چیزیں مویر سے ہیں آج جس قوم میں بھی یہ ہے اس قوم کو آپ دوسری قوموں سے آگے پائیں گے آپ جاپان دیکھ لیں فرانس دیکھ لیں کینیڈا دیکھ لیں ان میں ساری جگہوں پہ استاد کو 50% ڈسکاؤنٹ ہے ہمارے ہاں آرمی والوں کو دوسروں کو ڈسکاؤنٹ ہوں گے یہ سارے ان جگہوں پہ استاد کو بھی اثر ہے آپ کو بھی اگر آج کے دور میں وہ استاد چاہیے تو یہ دونوں کام کیجئے ملکی سطح پہ احترام کا عالم ان کا ان سب سے ابھی آپ دیکھیں ایک انیس میں گریڈ کے پروفیسر صاحب بھی آئیں اور ایک سولویں گریڈ کا اے ایس پی یا ڈی ایس پی آجے اسی تقریب میں تو دونوں میں سے چیف سیٹ پہ کون بیٹھے گا دیفینیٹلی وہ اے ایس پی یا ڈی ایس پی بیٹھے گا پولیس والا وہ ڈیکوریٹڈ آفیسر ہے اور ہمارے پروفیسر صاحب آجی سے جس دن ہماری تقریبات میں چیف گیسٹ وہ انیس میں گریڈ کا پروفیسر ہوگا اور اٹھارویں گریڈ کا آرمی یا پولیس والا ایک سائٹ پہ بیٹھا ہوگا اس دن ہمیں پھر وہ استاد ملنا شروع ہو جائیں گے جب تک ایسا نہیں ہوگا ہمیں یہ خواہ بھی نظر آتا رہے گا اور یہ سلطلہ چلتا رہے گا ناظرین اسے کے ساتھ ہی ہم سیشن کا اختتام کرتے ہیں علام اقبال نے ایک بڑے مشہور شائر تھے برتری ہری ان کا ایک شیر کوٹ کیا ہے اپنی کتاب میں کہ انداز بھیان گرچے بہت شوخ نہیں ہے شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات اللہ کرے آپ کے دل میں بھی ہماری باتیں اتر جائیں اپنا خیار رکھئے خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھیں اللہ حافظ موسیقی 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 ترجمة نانسي قنقر